اسلام میں بیعت تو ایک ہی ہے خلیفہ وقت کی آپ کسی چیز کی بیعت لیتے ہیں آپ پیر بیعت جو ہے بیعت صرف خلیفہ کے نہیں ہے صرف خلیفہ کے نہیں ہے یہ جو بیعت حضور نے صحابہ اکرام صدیا ہے جنابی خواہد جائب عبداللہ کی رواد ہے کہ کن چیزوں پر ہم نے بیعت کی نماز کی پابندی پر اور زکاة پر اور عبداللہ اگر کسی کا خلیفہ نہیں بھی ہے امام نہیں بھی ہے کیا وہ نماز نہیں پڑے گا نماز تو پڑے گا نا یا زکاة کسی پر لازم ہے چاہے وہ لندن کے اندر کیوں نہ ہو جہاو کی مسلمان کا زکاة تو دینا پڑے گا صحابہ نے ان پر بیعت فرمائی اور ساتھ میں کس پر غنس ہو لکل مسلمین ہم نے حضور سے بیعت کیا کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کریں گے کچھ صاحبہ نے کہا ہم نے حضور سے بیعت کیا کہ ہم کسی سے کچھ مانگیں کہ ہم ہی سوال بھی نہیں کریں گے یہ دیکھ میں اخلاقی بیعت ہوا سوشہ فرماتے ہیں کہ بیعت اگر صرف جہاد کا ہوتا صرف امارت کا ہوتا تو حضور پاک تین چیزوں کا بیعت نہ لیتے لوگوں سے کہ آج کے بعد ہم نے ہر کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے خیرخواہی کرنا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ تصوف بھی نام ہے خیرخواہی کرنے کا تصوف کا نام یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ بھی خیر کا اچھائی کا معاملہ کرو اپنے آپ کو ٹھیک کرو حضور پاک کی تائیمات پر عمل کرو ان کے ساتھ بھی خیرخواہی کرو اب ان طرف سے خیر کا معاملہ کرو اور مخلوق کے ساتھ بلائی کا کام کرو تو جناب والا بیعت اس بات تربیہ ہوا کسی سے آپ نے سوال نہیں کرنا ہے اس پر بھی ہوا کہ جناب والا ہم نماز پڑھیں گے ہم زکاة پی کریں گے ہم جناب والا خیرخواہی کریں گے اور اس کے بارے میں جناب اشیاء عجیدہ رحمہ اللہ القولجمی کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور نے صرف یہ بیعت نہیں کیا امارت کا یا قائز فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کے وفات کے بعد صاحب اکرام نے جناب اشیدہ کے ساتھ بیعت کیا یہ صرف خلافت کا بیعت نہیں تھا بلکہ یہ روحانی بیعت بھی تھا حضور کے جو کمالات ہیں کہہ نے گناہ جناب سیدھے کوا فرما اس لئے ان کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے خلافت راشدہ بلکہ راشدین خلافات ہیں اس کے بعد جو خلافات ہیں ان کے ساتھ یہ بیعت صرف دنیا کے خاطر تھا اس لئے ان کو خلافت راشدہ نہیں کہا جاتا ہے جناب عمر کے پاس وہ کمال آیا خضور کے باطن کا عثمان کے پاس علی شریف حضرتhu تھائیم آپ کو پتا ہے سب کو تو یہ بیعت صرف دنیا کی خاطر نہیں تا یہ کوئی اس کے خاطر نہیں تھا تو یہ سوال آپ کا جو ہے نا کہ بیعت تو بیعت کس نے کہا کہ بیعت کرنا فرض ہے واجب ہے ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ سے حسد کو نکالنا فرض ہے اور یہ خود سے کریں گے تو مبارک کو نہیں کر سکتے تو بیعت پیر صاحب کے پاس آجاؤ شیخ کے پاس آجاؤ رہبر کے پاس آجاؤ استاد کے پاس آجاؤ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب یہ کہتے ہیں نا ہم نہیں کہتے کہ بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے کرنا کچھ پڑھنا یہ لازم ہے بلکل ہم نہیں کہتے ہم کہتے ہیں حضور نے یہ کام کیا ہے اور مختلف کام ہو کے نہیں کیا ہے یہ قسم کے پیمان ہے ایک قسم کا جو ہے اگریمنٹ کرنا ہے یعنی آپ جب سکول میں جاتے ہیں آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ داریک بچے کو بٹھا کر کر کرسی پر بٹھا رہے ہیں آپ جاتے ہیں پرنسپل سے بات کرتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے یا وہ جو اس کی طرف سے جو بندہ سٹاف مقرر ہوتا ہے وہ آپ سے کچھ فارم لکھواتا ہے بے فارم لیتا ہے نام لکھواتا ہے اپنے پر فیس لگاتا ہے پھر شاید بتا دے کپڑے یہ وہ یہ وہ یہ وہ آخری چیز کیا ہے جو اصل چیز ہے وہ ہے پڑھائی نہیں ہے نا تو ہم بھی کہتے ہیں یہ دہال تو ایک سٹپ ہے ایک اگریمنٹ ہے ایک سٹاف کے ساتھ بیٹھ گا آپ نے یہ بات تو ایک کرنی اصل چیز کیا ہے باطن کو صاف کرنا اور خدا کی قریب ہونا وہ کام پیل صاحب کرتا ہے اگر آپ کے پاس خود اپلیٹی ہے تو بسم اللہ کر لیجئے گا جو بندہ ممکن ہونا کہ مجھے خود قرآن کافی ہے اچھی بات ہے قرآن سے اگر آپ جو ہے اپنی باطن کو سمجھ سکتے ہیں نفس کو سمجھ سکتے ہیں باریکوں کو سمجھ بسم اللہ اچھی بات ہے استاد کے پاس بینے جاؤ مدرسیبہ بینے جاؤ کسی عالم سے بینے پڑھو جب اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو استاد کے پاس جانا ضروری ہے تو نفس و شیطان کی مقاعد کو جاننے کے لئے ان کی گمرائیوں کو جاننے کے تو آپ کو ہر حال میں استاد کے پاس جا پڑے گا جس کو آپ پیر صاحب کہتے ہیں دیکھیں بچھاتے ہیں وہ آج کے دور کا کوئی ناقص پیر نہ ہو جو بڑے بڑے بال چھوڑ کے اور سرٹ ہاتھ میں لگا کر اور نماز نہیں پڑتا ہوں میں ایسی پیر کے بات کرتا ہوں جس کے دن رات اللہ کے بعد میں گزرتی ہوں جو رات بھر اٹھ کے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہوں جو حرام کہنے کا کیا حرام کی طرف تصور بھی نہیں کرتا ہے میں ایسی پیر کے بات کر رہا ہوں جو ناقص بغدادی ہو یا وہ جناب والا ابو الحسنی کیا نام ہے خلقانی رحمہ اللہ مبارک ہو عمار بانجر رحمہ اللہ ہو حضور خوص پاپ ایسی پیروں کے میں بات کر رہا ہوں یا ان کے وارسین کے ہمارے مبارکہ 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 میں بات کر رہا ہوں حضور پاپ نے خود جا جا کر یمن میں اور شام میں دین تو نہیں پہنچا ہے نا وہ انہیں صحابہ کو بیجا معادن جبل کو بیجا جاؤ کیا فیصلہ کروگے قرآن پر حدیث پر اگر آپ کو نہیں ملا میں خود سے بات کروں گا تو جو صفحہ کرام خود سے کچھ چیزیں بتاتے ہیں نا یہ تو قرآن میں نہیں یہ حدیث میں نہیں ہے اگر وہ قرآن حدیث کے مخالفت میں نہیں ہے تو آپ کو ماننا چاہیے ایک استاد ہے نا قرآن حدیث میں نہیں کہا کہ آپ بچوں کو جناب والا منطق پڑھاؤ صرف پڑھاؤ نحو پڑھاؤ کیوں؟ قرآن ہی کی خدمت کی بیعت کرنا طریقے میں آنا ناقشمندی چوتھی قادری بننا بھی قرآن کو سمجھنے کے لئے ہے اسانی کے لئے ہے نفس کے خطرات سے بچنے کے لئے فضاحت خود یہ مقصود نہیں ہے مقصود کیا ہے گول کیا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے لئے سٹپ ہے ویز ہے راستی ہے منظر دکھو دیکھو سفر جدہ جدہ سب کا منظر ایک ہو لیکن سفر الگ الگ ہوتا ہے مجبوری ہے حنفیت قوالِ مالکِ شافعی سب کا مقصد کیا ہے دین پر عمل ہو جائے لیکن تاٹھ میں فرق آیا اصل قرآن حدیثی ہے چاروں کا ہم درست سمجھتے ہیں یہاں پر بھی چشتی ان کا اصل تاٹھ کیا تھا ہم اپنے آپ کو پیچان سکے اپنے آپ کو پیچاننا ضروری ہے پیچان ہوگئے تو خدا کو پیچان ہوگئے ورنہ خدا کو آپ خود سے سمجھیں کوشش کروگئے تو بہت سائے فلسفی حضرات بقرات و سقرات جو ہے وہ پتہ نہیں کہا کہا پہنچ گئی بیچ مہرے گئے بیشاری ختم ہو گئی نہیں نہیں اس کے لیے راستہ تو آج گرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ یہ جو کیا نامے بیعت ہے یہ تو ایک سنت طریقہ ہے اگر آپ کے دونوں ہاتھ آپ کٹ بھی گئے ہیں آپ بیشاری سے اس آج آج و بغیر ہاتھ دیئے تب بھی آپ کا بیعت ہو جائے گا مقصد کیا ہے باطن صاف ہو جائے دربیہ میں آ جائے نظر میں آ جائے آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کی یاد سے معمول ہو جائے نقسمت میں ہو جائے یہ مقصد ہے جب میں روزہ نماز حد جزکات سارا کچھ کر رہا شریعت پر بندی کر رہا ہوں تو مجھے پیر پکڑنے کی ضرورت کیا ہے بس یہ ہے نا کہ اگر آپ کو نماز روزہ زکات حج دے رہے ہیں لیکن اگر نماز میں آپ کی انیت میں فطور ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا اور نماز میں آپ کوئی سوسیہ آ رہے ہیں یا نماز میں آپ کا یہ خیال ہے کہ لوگ میرے واہ واہ کریں تو اس کی ہے آپ کیا کرو گے دور کرنے کے اگر آپ خود سے دور کر سکتے ہیں تو مبارک ہو یہ زکاة ادا کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں زکاة کا جو فرصفہ ہے نا وہ نہیں بیٹھ رہا کہ بھئی میں خدا کے خاطر اس ساری انفاق اپنا جان لٹھانے والا تصور پیدا کیسے کرو نہیں کر سکتے پھر آپ کوئی چیز حاصل کرنی پڑی گی اور اس کے لئے جنسیت کا شرط ضروری ہے کسی ہم جنس سے نطف لینا ضروری ہے اللہ نے فرشتوں کو نہیں بیجا اڈریک کتاب کو ہمارے پر بیجا ہوئی اللہ نے پیغمبر کو بیجا ہمارے لیں کیوں اس کے ساتھ ہماری مناسبت ہے صحابہ کرام نے سی کا باقیدہ صحابہ کرام نے سی کا قابل بھی آئی اور ہمارے ہندوستان تک آئی صحابہ کرام آپ کے علم میں ہے کے نہیں ہے اسے ذرا شام میں گئی امن میں کہا کہا چلے گئی دین کو پھیلا دیا اس کے پاس وہ طاقت تھی کاغذ میں یہ تصم کے پاس کیوں کہا نہیں بیجا کیوں فرشتوں کو نہیں بیجا یہ صحبت ضروری ہے حمجنسی ضروری ہے تو قرآن سمجھنے کے لئے نماز پڑھنے کے لئے بھی آپ کو اصطاب کو دیکھنے پڑے گا میں ایک مثال پیش کرتا ہوں میں حج پہ گیا دو ہزار رس میں اس سے دس سار پیرے میں حج کے بارے میں پڑھ چکا تھا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے کتابوں میں ہمیں پڑھا ہوا تھا خدوری کتاب ہے اس کے بعد خدوری کتاب ہے اس کے بعد شہبہ قیام نہیں پڑھی ہدرہ پڑھی تھی لیکن جب میں حج پہ گیا تو یقین کا یہ منظری بدلتا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا وہ تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ آپ کے کیا کرنا ہے تو ہم نے اس ساتھ الحمدللہ گرے دردہ اس سے ہم پوچھتے تھے کہ بھئی کیا بھی کیا کرنا ہے آگی کیا کرنا ہے ابھی کیا کرنا ہے تو ایک بارہ آپ استاد کے ساتھ حج کرو گیا تو پہ نقص ترمہ آپ کو استاد کے زردن ہی ہوگی میں بھی یاز کر رہا ہوں اگر آپ کو خود پتہ ہے کہ بھئی حج کیسے کرنا ہے کتاب پڑھ گئے بسم اللہ جاؤ حج کرو لیکن آپ نہیں کر سکتے میں بتا سکتا ہوں آپ اگر بغیر استاد کے حج کرو گیا اور آپ کا حج درست ہوا تو جو مماراں کی قیمتیں میں آپ کو عطا کرنے کے نتیار ہوں آپ کہیں گے میں بھی عدیو دیکھ کروں گا آپ عدیو بھی دیکھ لیجئے گا پھر بھی آپ پس جاؤ گیا وہاں پہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو ان چیزوں کے لئے استاد کے ضرورت ہے تو ان چیزوں کے لئے کس ضرورت نہیں ہوگیا ایک ہزار راستوں سے شیطان کو گمراہ کر سکتا ہے ون تھاؤزن ویز دس سے بچ جاؤ گے بیس سے سو سے پانسو سے کئی نگے آپ کو پسا لے گا اسی لیے آپ کہتے ہیں ایسے بندے کے پاس جاؤں جس کو شیطان کی بنیاد کا پتہ ہو جو ایک لا الہ کے ضرور لگایا شیطان کو وہ سمندر میں جا کے پکوا دے آپ کوئی نمانے تو نمانے ہم کوئی برزت نہیں کر سکتے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے دوستوں کے پاس ایسے کشش اور طاقت مقناطیسیت ہے ان کے صحبت آپ کو کتابوں سے مستقنی کر دیتا ہے عام کتاب کے بات کر رہا ہوں وہ اللہ کے قرآن کے بات نہیں کر رہا ہمیں معاذہ حضور کی سنتوں کے بات نہیں کر رہا ہوں جو عام فلسفی کتابیں ہیں پڑھنے کے ایک صحبت مجلس وہ ان کو ایسا عالم بنا دیتا ہے زندگی مقصد کو پا لیتا ہے دنیا میں آنے کے مقصد کو پا لیتا ہے اور وہ جناب والا صلی اللہ علیہ وسلم مفتگو سے یا کتابوں سے حاصل بھی ہوتا ہے اسی لئے بیعت کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ اللہ کی سبنے بندے کے صحبت میں آئیں اور آپ کے لئے راستے آسان ہو جائیں اور اسی طرح جو آپ نے سوال کیا اس کے بارے میں کہ اگر میں خود سے عمل کر رہا ہوں بہت اچھی بات ہے زکاة روزہ حجاب ادا کریں لیکن آپ کچھ سینی کے استاد کی ضرورت پیارا بہرحال پیش آج اس سیچ ہے کہ آپ ایک ایس استاد کو پکڑو اس کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہوں پھر تکل بندہ و حدیث علیم میں ہے کہ آپ لا حکیم اللہ ذو تجربہ حکیم ہو نہیں ہے مگر ہے تو تجربے والا ہے ایک بندے کے پاس بہت نالج ہے لیکن خود کے بھی کوڈ میں نہیں گیا اس کے مقدمے کا سامنا کرنا نہیں پڑا عدالت میں نہیں گیا پیشی نہیں ہو اس کی آپ کسی مسئلہ میں پس گئے تو آپ کسی لائر کے پاس جاؤ گے جو خود کے بھی پیشی پر نہیں گیا آپ کو نہیں کر سکے گا نہیں سمجھا سکے گا کس کے پاس جانا پڑے گا اس کے پاس جانا پڑے گا جو خود کے عدات میں پیش ہوا ہو پیشی کر چکا ہو کچھلی کی چکر لگا چکا ہو تجربے والے کے پاس تو پیر صاحب کون ہوتا ہے تجربے والا ہوتا ہے وہ پروسس سے گزر چکا ہوتا ہے آپ کو بہتر لوگ آئے کر سکتا ہے